بانی پی ٹی آئی بلکل قابل اعتبار نہیں ہے اس کے اپنے بندے اس پر اعتبار نہیں کرتے کسی وقت باجوہ صاحب والی صاحب ہو جاتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ بات کرنا غداری ہو جاتی ہے کسی وقت آرمی چیف اور ادارے سے متعلق جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ سراسر غداری اور ملک تشنی پر مبنی ہوتی ہے وزیر اتفاق خواج آصف کی اے بی اے نیوز سے گفتگو بولے بیرسٹر گوھر نے محسوس کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیان کو عوام کی نظر میں برا سمجھا گیا ہے موجیب ورہمان کبھی ہیرو بن جاتے ہیں کبھی زیرو بن جاتے ہیں خواج آصف اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو صرف آرمی چیف اور اے ڈی جی آئی سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں ملک ریاس ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کے قصے سے متعلق بانی پی ٹی آئی کے چھے کابینہ میمبر سے گواہی دی ہے ان کے چھے کابینہ میمبر کہتے ہیں ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ لفافے میں کیا ہے اور ہم سے انڈورسمنٹ لی لی گئی خواج آصف نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کسی وقت جو ہے وہ باجوہ صاحب باجوہ صاحب والد صاحب ہوئیاتی ہیں آرمی چیف کے ساتھ بات کرنا غداری ہوئیاتی ہے کسی وقت جو ہے وہ آرمی چیف کے مطلق اور آدارے کے مطلق جس کے ساتھ سیفتو کرتے ہیں وہ سرہ سر غداری کے اوپر اور سرہ سر مدشمی کے اوپر مبنی ہوئی بلکل قابع اتبار نہیں آپ بتائیں مجھے آپ اتبار کریں گے تاب میں میران خان کو کوئی بھی اتبار نہیں کرے مستر گوھر صاحب کی وضاحت آئی کونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ بانی ٹی ٹی ہے انہیں جو بیان دیا ہے وہ سیاسی طور کے اوپر یا عوام کی نظر میں جو ہے وہ اس کو برا سمجھا کیا ہے مجی برمان کبھی جو ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے کبھی وہ زیرو بن جاتا ہے چھے قبینا کے بندے کہتے ہیں کہ یہ جو ملک ریاض والا جو ایک سن نوے پاؤنڈ والا قصہ ہے کہ کسی نے کہا ہم نے چھے قبینا کے میمبر نے دعائی دیئی ہے کہ اتنے ہمیں ہمیں وہ اس لفاف کے اندر کیا تھا کہ نہیں دکھایا گیا تھا اور ہم سے جو ہے نا انڈوسمنٹ یہ نہیں گئی